السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1060 نصیحت کا سبق ہے اور ایک مختصر حدیث بھی ہے لوگ ایک بات زہل میں رکھنا گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے عذاب آتے ہیں ایک قسم ہے محسوس عذاب کی دوسری قسم ہے نامحسوس عذاب کی محسوس عذاب کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایسا عذاب آیا جو آدمی کو دکھائی دیتا ہے مثلا بیماری آگئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈن ہو گیا گھر میں نقصان ہو گیا آگ لگ گئی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی یہ محسوس ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ گھر میں ٹینشن آ گیا گھر میں جب دیکھو تب لڑائی سکونی سکون بالکل اڑ گیا اسے محسوس عذاب کہتے ہیں اسے طریقے سے جی نہ لگنا میاں بیوی کا آپس میں لڑتے رہنا گھروں میں طلاقوں کا ہونا یہ محسوس عذاب ہے ایک عذاب تو یہ آتا ہے گناہ کی وجہ سے دوسرا عذاب آتا ہے غیر محسوس اور غیر محسوس عذاب کا مطلب یہ ہے اس کی مثال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے تحجت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور تنہائیوں میں گناہ کرنے کی طرف رغبت ہوتی رہتی ہے زنا کی طرف رغبت ہوتی رہتی ہے شراب کی طرف رغبت ہوتی رہتی ہے مزا آتا ہے اس میں یہ نمحسوس عذاب ہے آدمی سے سمجھتا نہیں ہے کہ نمحسوس عذاب ہے اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ تحجت کی توفیق ختم ہو گئی جماعت میں نکلنے کی توفیق ختم ہو گئی غیبتوں میں مزا آنے لگا یہ دو قسم کی عذاب آتے ہیں محسوس عذاب غیر محسوس عذاب اس کے لئے ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو یعنی متوجہ کرتا رہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب مجھے آتا نہیں رہا ہے اس لئے کہ بھی آپ کو یہ جماعت کے ساتھ نمحس پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ذکر کرنے کے جب بات آئے تو وہ توفیق نہیں ملتی ہم کہیں بھی اتنا پڑھ لو کہ سباد اللہ بحمدی پڑھاوے تو اتنا پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی یہ تم کو پتا ہے آدمی کہتا ہے پتا ہے اے رہے بھائی پتا ہے تو میں بھی جانتا ہوں پتا ہے لیکن ایک یاد دلانے والا آیت دلاتا ہے تو آدمی کو فورا پڑھ لینا چاہیے اس توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی استغفار بہت کرتا رہے اور استغفار کے فضلتیں حدیث شریف میں بہت آئی ہے خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو خوب استغفار کرو سورہ ہود میں ہے یمتعکم مطان حسناً الاج لیمسمہ لڑکے چاہتے ہو باغ چاہتے ہو مال چاہتے ہو خوب استغفار کرو فقلت استغفر سورہ نوہ میں فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال ودنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا خوب مال ملے گا خوب استغفار کرو کمزور و طاقتور بننا چاہتے ہو یہ ساری میں قرآن سے دلیلیں دے رہا ہوں خوب استغفار استغفار کی کسرت اور استغفار کی کسرت کسے کہتے ہیں اب یہ دھیان سے سونو یہ مین پوائنٹ ہے استغفار کی کسرت کسے کہتے ہیں دروش شریف کی کسرت کسے کہتے ہیں دروش شریف کی کسرت ہی سے کہتے ہیں کہ آدمی کم سے کم تین سو مرتبہ پڑے یہ کسرت میں شمار ہوگا دروش شریف اور استغفار کم سے کم آدمی بارہ سو مرتبہ پڑے یہ کسرت میں شمار ہوگا خالق ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ غیبت بھی کر رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ اور کسی زمین بھی دبا رہا ہے اور تصویحات میں استغفراللہ استغفراللہ ایسی استغفار قبول نہیں ہوتا یاد رکھنا دروش شریف کی مثال یہ خوشمو کی ہے خوشمو جو ہے کم لگائی جاتی ہے سمجھ گئے اور سابون زیادہ لگا جاتا ہے استغفار کے مزالی سابون کی ہے تو سابون خوب رکھنا جاتا ہے خوب جتنا میلہ کپڑا ہوگا اندر رکھنا پڑے گا علماء نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار آدمی کو جو حدیث میں آتا ہے کہ استغفار کی کسرت اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے بارہ سو مرتبہ ہونا چاہیے روزانہ آدمی اٹھتے بیٹھتے اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے یہ ضروری ہے اس لئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا مفہوم خالی بتا رہا ہوں اللہ سے دور کرے تو وہ تعلیم بھی فطلا وہ اولاد بھی فطلا وہ املاک بھی فطلا وہ جاگیر بھی فطلا اور اللہ کے علاوہ شمشیر بھی اٹھے اللہ کے مدد کے علاوہ اللہ کی رضا کے علاوہ تو شمشیر بھی فطلا شمشیر ہی کیا نعرع تکبیر بھی فطلا اللہ کو راضے کرنے کے لئے اللہ کو راضے کرنے کے لئے کام نہیں کیا اللہ کو راضے کرنے کے لئے نماز نہیں پڑی یہ سب چیزوں کے اندر آدمی جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گا اصل چیز اللہ کو راضی کرو اور اس میں استغفار کرو تو اللہ محسوس اور نامحسوس عذاب سے اللہ بچا لے گا اب ہمارے گھرم ہم دیکھ لیں کتنے محسوس عذاب ہیں اور کتنے غیر محسوس عذاب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمارے ان سبقوں کو قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين